نبیہ رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو پہلی مسجد مسجد قبہ بناتے ہیں آپ کو تو مدینہ کے اندر جانا تھا آپ تو مسجد قبہ تو مدینہ سے باہر ہے مدینہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے کہا کہ یہ جگہ کس کی میں اس جگہ پر مسجد بنانا چاہتا ہوں اور کنارے اپنا گھر بھی بنانا چاہتا ہوں میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں تو پتہ چلا کہ یہ تو سحل و سحل دو یتیم بچوں کی ملکیت ہے اور ان کا باڑا ہے یہاں یہاں اونٹ باندے جاتے ہیں ان کے تو آپ نے کہا زمین تو اچھی ہے لیکن جب تک وہ یتیم بچے اجازت نہیں دے دیتے اور اس کو میرے ہاتھوں فروغ نہیں کر دیتے میں مسجد نہیں بنا سکتا دونوں یتیم بچوں کو حاضر کیا گیا سحل و سحل رضی اللہ عنہ کو وہ بچے تھے ابھی لیکن یتنے بچے بھی نہیں تھے بڑے ہو گئے تھے وہ ابھی بلوغت تک پہنچ رہے تھے آپ نے فرمایا کہ میں یہ زمین لینا چاہتا ہوں کیا تم خوشدلی کے ساتھ مجھے مسجد بنانے اور میرا گھر بنانے کے اجازت دو گے دونوں بچوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہوگی یہ سعادت کی بات ہوگی کہ آپ یہاں مسجد بنانے اپنا گھر بھی بلانے آپ کو جتنی زمین چاہیں لے لیں تو کہا تو قیمت لینی پڑے گی تمہیں میں قیمت دوں گا اسے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیمت نہیں چاہیے صحابے کرام نے کہا کہ یہ قیمت نہیں لیں گے اور ہم لوگ بھی ضرورت ہوگی تو ان کو دے دیں گے آپ نے کہا نہیں مسجد بنانے کا عمل ہے تو بغیر رضا مندی کے نہیں بن سکتی اور بغیر قیمت ہی نہیں بن سکتی قیمت لینا پڑے گا اس وقت جو قیمت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیمت عدد ہوئی مسجد نبی وہاں بنی دین اسلام کا یہ قانون ہے فقی قانون ہے یہ کہ کوئی مسجد اگر کسی قبضے کی زمین پر بنی ہوئی ہے وہاں نماز نہیں ہو سکتی غصب کی ہوئی زمین پر اگر مسجد بنی ہوئی ہے وہاں نماز نہیں ہو سکتی نماز قبول نہیں ہوگی آدمی اگر کسی سے چھین کے بناتا ہے کسی کی زمین پر بناتا ہے کسی کی عبادتگاہ پر بناتا ہے وہاں نماز ہی نہیں ہوگی ہر زمانے میں علماء موجود رہے ہیں بابری مسجد جب بن رہی تھی تو کیا علماء موجود نہیں تھے موجود تھے جب زمین دیکھی جا رہی ہوگی زمین ایکوائر کی جا رہی ہوگی اس پر جب امارت کھڑی کی جا رہی ہوگی تو اس وقت کی علماء موجود تھے اس وقت کے ہندو بھائی موجود تھے انہوں نے ان کو احتجاج کرنا تھا احتجاج کرتے وہ لیکن صدیان گزر گئیں علماء بھی مطمئن تھے سب مطمئن تھے کسی کو کچھ نہیں تھا لیکن خرافاتی لوگوں کو آپ کیا کہیں گے جن کے دلوں میں جن کے دماغ میں ہمیشہ خناس برا رہتا ہے جو ہمیشہ نفرتوں کی سوچتے ہیں جو مذہب کے لوگوں کو لڑانے کی سوچتے ہیں جو اس ہندوستان کے اندر عامن کے بجائے بدامنی پھیلاتے ہیں ان کو نوکریوں کی فکر نہیں ہے ان کو غربت کی فکر نہیں ہے یہاں پر انصاف کی فکر نہیں ہے یہاں پر خوشگوار ماہو کی فکر نہیں ہے سارے مذہب کے لوگ مل جل کر کے رہے ہیں ایک اچھا واتہ بڑھ رہے ہیں اس کی فکر نہیں ہے انہیں تو نفرت کر کے اپنی سیاست چلانی ہیں انہیں تو مذہب کے لوگوں کو لڑا کر کے اپنی سیاست چلانی ہیں تو آج ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے لیکن جو ہندوستان میں اچھے ذہن کے غیر مسلم بھائی ہیں وہ پورا سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب جو کچھ بھی ہوا بابری مسجد کی شہادت بھی غلط ہوئی وہ کہتے ہیں اور جو وہاں پر مندر کے لئے زمین دے دی یہ بھی نائنصافی ہے ہندو بھائی بولتے ہیں اور اس وقت جو ایونٹ ہو رہا ہے وہ خالص مذہبی نہیں ہے بلکہ وہ تو سیاسی ہے دو ہزار چوبیس کا الیکشن سامنے